ہیلو جی رام رام جی कैसे हो आप सब आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो जी आप सब का स्वागत है एक और नए व्लोग में और अभी सुबह सुबह का टाइम है लगबग पांच बच गए है और आज है चार नौंबर यानिके सनिवार अभी बस सुबह हम उटे से उठकर बैसों को खोर � मुर्बान दख़ा है कोकि अभी हम हमारी वहार वहार और नहीं बांगे रहती है और सुबह उठते ही सब سے پہلا کام رہتا ہے دودھ نکالنے کا دودھ نہیں رہتا ہے نا تب تو اتنا زیادہ کچھ کام نہیں رہتا ہے لیکن گھر میں دودھ رہتا ہے تو سب سے پہلے پھر بحثوں کا ہی کام نفٹانا ہوتا ہے دودھ نکالنا اور بہت سارے کام ہو جاتے ہیں ویسے تو دیکھیں ڈیلی کی روٹین میں ہم ہمارے کام سے پہلے پسو کا کام ہی نفٹاتے ہیں سنی وغیرہ ڈالنا اور واقعی کا جو کام رہتا ہے تو جی بس ابھی دودھ نکال لیتے ہیں ایک ٹائم یہ نکال لیتے ہیں ایک ٹائم میں نکال لیتی ہوں کیونکہ ایک جن دودھ نکالتا رہتا ہے تو پھر بحث ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے پھر کبھی کبھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے تھوڑا بہت مطلب فیر بدل کرتے رہنا چاہیے اور پسو کا یہ ہے کہ ایک جن کیر کرتا ہے نا تو پھر اسی کو پہچاننے لگتے ہیں کسی کسی پسوں میں ہوتی ہے یہ عادت ویسے اس بحث کا تو ابھی میں پتہ نہیں ہے بس لے کر آئے ہیں ابھی کچھ دن رہے گی تب پتہ چلے گا کیسی ہے کیسی نہیں ہے اور بس دودھ نکالنے کے بعد پھر میرا سب سے پہلا کام ہے دعی میں مسین لگانا اور یہ میں نے کل جاکرہ نکالا تھا کڑاونی تو میری ہو گئی ہے بلکل خراب بورسی گئی ہے وہ تو کیونکہ ہمارے یہاں پر کڑاونی اور جاکرہ اتنی اچھے نہیں ملتی ہیں لیکن یہ جاکرہ کافی اچھا ہے تو بس دودھ میں نے جاکرہ میں ہی جمع دیا تھا ویسے ہم میٹی کے برطن میں دھائی جمعاتے ہیں تو کافی اچھی بھی رہتی ہے اور دھائی جمتی بھی اچھی ہے سہت کے لئے بھی اچھی رہتی ہے دونوں فائدہ رہتی ہیں سلور کے برطن میں ہم دھائی جمعاتیکہ وہ اتنی اچھی نہیں جم boleh سلور کے برطن کے مقابلے میٹی کے برطن کی دہی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور بلکل تھک دہی ہوتی ہے مٹی کے برطن میں ہم دہی جماتے ہیں تو جی بس ابھی دہی میں مصین میں نے لگا دی ہے دودھ ہمارا بل جائے گا اور تب تک میں لگوں گے اپنے کام پر بس دو کام کیے ہیں دودھ نکالا ہے اور دہی میں مصین لگائی ہے سنی وغیرہ یہ ڈال دیں گے ویسے تو یہ گھر پر رہتے ہیں تو میرے آدھے سے زیادہ کام ہو جاتا ہے تھوڑا بہت یہ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت میں کر لیتے ہوں تو کام تھوڑا جلدی نپٹ جاتا ہے پھر مجھے اتنی زیادہ ٹینسن بھی نہیں رہتی ہے اکیلے سب کچھ سمالتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ابھی شردیاں آ گئی ہیں تو روٹین بھی تھوڑی اسی چینج ہو گئی ہے اور تھنڈ بھی ہونے لگی ہے تو بس دن بلکل چھوٹے چھوٹے ہونے لگی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے پورا دن ایسے نکل جاتا ہے کام کرتے کرتے صبح تھوڑا سا جلدی اٹھ کر لگتے ہیں تب ہی سارا سب سمال پاتے ہیں تو جب بس ابھی دہیے میں مسین لگا دی اور دودھ نکال دیا اس کے بعد پھر میں نے گیس پر رکھ دیا آلو بلنے کے لیے آج بچوں کی اور ان کی سب کی فرمائشتی آلو کے پراتے کھانے کی کیونکہ کئی دنوں کے بعد ہمارے یہاں پر دہی ہوئی ہے اور پراتے دہی کے ساتھ کھانے میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو انہوں نے رات کوئی بول دیا تھا کل صبح دہی کے ساتھ آلو کے پراتے بنا لینا تو مکھا چلو بس میں نے گیس پر آلو رکھ دیا بلنے کے لیے اور پھر لگ گئی جاڑو لگانے میں جاڑو کا کام کرنے میں مجھے دو گھنٹے آرام سے لگ جاتے ہیں آلو میں نے پہلے اس لیے رکھ دیا کیونکہ پراتے ہم بناتے ہیں اور تھوڑے اسے بھی آلو گرم رہتے ہیں تو پٹھی اتنی اچھی بن کر تیار نہیں ہوتی ہے ابھی میں میرا سارا کام نکٹاؤں گی گوبر باری کا تب تک آلو بھی جائیں گے اور تھنڈے بھی ہو جائیں گے تھنڈے آلو کے ہم پٹھی بناتے ہیں تو پراتے ہمارے بلکل پھولے پھولے اور بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں گرم گرم آلو کی پٹھی بنا لیتے ہیں تو پٹھی ہمارے بہت زیادہ نارم رہتی ہے اور ان دونوں کو اٹھا کر میں نے بٹھا دیا ہے سکول کا کام کرنے کے لیے آج تو اس آنٹھ کو بھی میں تھوڑا سے جلدی ہی جگہ دیا تھا ریتی کا تو ویسے ڈیلی اپنے آپ اٹھتی ہے اس آنٹھ کو جگہنا پڑتا ہے اور صبح تاچہ دودھ نکلا تھا تو اس کی میں نے چائے نہیں بنای تھی صبح اٹھ کر ایک گلاس گرم پانی پی لیتے ہیں پھر تھوڑا آسا مطلب آدھے گھنٹے کے لیے تو رکھتے ہی ہیں تو دودھ کو میں نے نکال کر رکھ دیا تھا اور ابھی گیس پر رکھ دیا ہے چائے بننے کے لیے آلو بھی اول گئے تھے ان کو ٹھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں صبح صبح دیکھیں کام تو تھوڑا سا زیادہ رہتا ہی ہے اور ہمیں بھاگم بھاگ بھی رہنا پڑتا ہے پر صبح تھوڑے ایسے جلدی اٹھ کر لگتے ہیں تو سارا کام سمجھنے میں آ جاتا ہے اور گھر میں دودھ رہتا ہے پھر تو کام تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے ابھی کئی دنوں کے بعد دودھ ہوا ہے تو دو دن دن سے تو میری روٹین ایسی چل رہی ہے کہ مجھے کام سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے پورا دن ایسے ہی نکل جاتا ہے تو بس ابھی بچوں کے لیے تو میں نے دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہمارے لیے بنالی ہے دو کپ چائے دودھ نہیں تھا تب تو میں اسانتھ کو بھی چائے دے دیتی تھی ابھی دودھ ہو گیا ہے تو بس دونوں بہن بھائی کے لیے دودھ گرم کر دیا ہے دیتی کا تو بیسے چائے پیتی ہی نہیں ہے اسانتھ کو بہت مطلب کی عادت ہے چائے پینے کی اس کو تو چائے نہیں ملتی ہیں تب تک یہ بولتا ہی رہتا ہے پر آج سے میں نے اس کی بھی چائے بند کر دیا ابھی دونوں بہن بھائی کا دودھ ہی سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ بچوں کو تو چائے جتنی ہو اس کے اتنی کم ہی دینی چاہیے ابھی ہمیں تو عادت ہو گئی ہے تو ہم تو چائے نہیں پیتے ہیں تب تک یہ رہتا ہے بلکہ کام کرنے میں بھی چائے پینے کے بعد ہی من لگتا ہے چائے نہیں پیتے ہیں تب تک تو سوستی سی لگی رہتی ہے اور یہ رہتا ہے من میں کہ ابھی یہ گرم گرم چائے پیتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے کام پر لگیں گے تو جی چائے ہماری ہو گئی ہے تیار آپ سب بھی آجی ہے صبح صبح کی چائے پر اور چائے ہم نے پیتی باہر چولے کے پاس بیٹھ کر چولے میں آگے صبح اٹھتے ہی جلا لیتے ہیں اور زردیوں میں چولے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا چاہے پینا سب کچھ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو جی بس ابھی سب سے پہلے تو میں گھی نکال دیتے ہوں ان کو کھیج جانا ہے اور بچوں کو سکول جانا ہے تو سب کی تیاری چل رہی ہے جانے کی اور میں لگی ہوں اپنے کام پر ساتھ ساتھ میرا بھی کام چل رہا ہے ان کے جانے کی تیاری اور میرا گھر کا کام دونوں اکٹھے ہی لے کر چل رہی ہوں ہیں کیونکہ بچے تو لسی لے کر نہیں جاتے ہیں ان کے لئے تو بس میں نے پراتھے اور دھائی نکال کر رکھ دی تھی ان کا تو ناستہ ہو جائے گا پر یہ کھیت لسی لے کر جاتے ہیں تو اس لئے مجھے تھوڑی سی جلدی ہی رہتی ہے اور ویسے بھی دیکھے گھر میں دودھ رہتا ہے تو ہمیں دودھ بلونا گھی نکالنا یہ سارے کام صبح صبح ہی ہوتے ہیں اور جس دن ہم لیٹ ہو جاتے ہیں یا پھر یہ لگا رہی جی کہ لیٹ ہم گھی نکالتے ہیں دودھ بلونا گھی نکالنا یہ سارے کام جس دن بھی صبح صبح نہیں ہوتے اس دن تو یہ لگتا ہے کہ بس دن کی شروعات ہی گلت ہو گئی ہے اور صبح صبح ہی سارے کام نپٹ جاتے ہیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن میری یہی عادت ہے کہ یہ سارے کام تو صبح صبح ہی ہونے چاہیئے تو جی بس ابھی گھی نکال دیا ہے اس کے بعد پھر ان کے لیے لسی بر کر رکھ دی ہے اور کھانا بھی آٹا وغیرہ گوت کر میں نے رکھ دیا ہے چولے پر تواہ رکھ دیا تھا پھر میں آئی تھی گھی نکالنے کے لیے ابھی ان کے لیے پراتے بنا دیا ہیں ٹیفن پیک کر دیا ہے اور ریتگان تو آج ناستہ کرنے سے ہی منع کر دیا تھا دودھ پینے کے بعد بس بچوں کو بھوک نہیں تھی اتنی زیادہ پھر بھی میں نے بڑی مشکل سے اس کو آدھا پراتہ کھلایا ہے بچے بینا کھانا کھائے چلے جاتے ہیں پھر یہ رہتا ہے من میں کی کھایا نہیں کھایا نہیں لیکن بچوں کا کیا ہے کہ کھانے میں مین میک بہت زیادہ کرتے ہیں تو جی بس ابھی بچے تو چلے جائیں گے سکول اور ساتھ ہی یہ بھی سیدھے کھیت کے لیے نکل جائیں ان کا بھی میں نے ٹیفن پیک کر دیا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں رکھوں گی دودھ گرم ہونے کے لیے دودھ میں دو تین بار آچ لگاتے ہیں ہم آرم میں رکھوں گی گرم ہونے کے لیے دہی بھی اچھی بنتی ہے اور گھی بھی اچھا نکلتا ہے آپ چولے پر دودھ گرم کر کے رکھ لیجئے پھر اتنا زیادہ گھی نہیں نکلتا ہے اور آرم گرم کر کے ہم دودھ رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا زیادہ گھی نکلتا اور آسانی سے بھی نکل جاتا ہے ہمیں اتنا زیادہ مطلب میند بھی نہیں کرنے پڑتی ہے زیادہ دیر مشین کو نہیں چلانا پڑتا ہے اور یہی طریقہ ہے ہمارے یہاں جب بھی ہم دودھ بلونا سٹارٹ کرتے ہیں تو صبح کا دودھ آرم گرم کرتے ہیں اور رات کا دودھ چولے پر گرم کر لیتے ہیں چاہے دودھ تھوڑا سا کم ہی ہو لیکن گرم ہونے کے لیے آرم اہی رکھتے ہیں ایک تو ہماری ٹینسر نہیں رہتی ہے بس دن میں دو دن بار آنچ لگا دیتے ہیں اور پورا دن دودھ دیرے دیرے گرم ہونے لگتا ہے اور رات کو کھانے میں اگر وہ دودھ ہم لیتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں ہلکا سا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے تو جی بس دودھ گرم رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر میں آ گئی ہوں یہ بستر وغیرہ اٹھانے کے لیے صبح سے میں نے جو میرے جروری جروری کام تھے وہی نپٹائے ہیں بیسوں کا اور ان کے لیے کھانا بنانا بس یہی کام کیا باقی جو میرا گھر کا ریگولر کام ہے نا جاڑو وغیرہ لگانا بستر اٹھانا وہ سارا کام باقی ہے اور اسی ٹائم پر آ گیا تھا پھر ایک پھیری والا وہاں پر بھی میرا ایک گھنٹہ خراب ہو گیا اسی چکر میں آج میں کام کرنے میں بھی تھوڑی اسی لیٹ ہو گئی ہوں پر آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سبھی لیڈیز اکٹھا ہو کر سوپنگ کرتے ہیں تو ٹائم کی طرف نہیں دیکھتے ہیں پھر تو یہ ہے کہ کام تو ہمارے چلتے ہی رہیں گے ڈیلی ڈیلی وہی کام بس پھر بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر میں نے ایک گھنٹہ سے بھی تھوڑا ساتھ زیادہ ہی ٹائم گوا دیا ہے اور آتے ہی پھر سے لگ گئی باغم باغم اپنے کام پر ایک بار صبح باسی جاڑو لگائی تھی اور ابھی چدر وغیرہ سب لگا کر پھر سے میں جاڑو لگاؤں گی ڈیلی کے اپنی وہی روٹین نیا تو کچھ ہماری لائف میں ہوتا نہیں ہے بس یہ ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں تو ٹائم کی تھوڑی سی کم ہی رہتی ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے دن کب نکل جاتا ہے اور گھر میں دودھ رہتا ہے تو کام تھوڑا سا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو تھوڑا سا اور زیادہ باغم باغ رہنا پڑتا ہے تو جی بس ابھی چدر وغیرہ لگا دی ہیں اور میرے پاس بس یہ دو تین ہی چدر ہیں ایک میری سیسٹر بول رہی تھی کہ آپ کے پاس دو ہی چدر ہیں تو دیدی میرے پاس تو بس دو ہی چدر ہیں اور میں ان کو ہی بدل بدل کر بچھاتی رہتی ہوں اور یہ منگوائی ہے آن لائن ساڑی کافی اچھا کپڑا ہے کلر بھی کافی اچھا ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی ویسے میں نے نہیں منگوائی ہے ہمارے یہاں کسی اور نے منگوائی ہے میں نے تو صرف دیکھنے کے لیے منگوائی تھی لیکن مجھے کلر بھی کافی اچھا لگا اور کپڑا بھی کافی اچھا لگا اور یہ ساڑی آئی ہے ساید ساڑی تین سو کی یا پھر تین سو یا ساڑی تین سو کے آس پاس ہی تھی کریکٹ تو مجھے دھیان نہیں آپ سب چاہیں تو اون لائن جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن ریٹ کے حساب سے کپڑا مجھے کافی اچھا لگا ڈیل یوز میں پہننے کے لیے تو کلر ڈیجائن سب کچھ بہت زیادہ اچھا ہے اور ایک یہ بات ہے کہ گھر بہتھے مل جاتا ہے ہمیں اور اگر پسند نہیں آتا تو ہم واپس بھی کر سکتے ہیں باجار کا ہم کبھی کبھی جاتے ہیں پھر خرید کر لے کر آتے پسند نہیں آتا تو پھر بجلوانے والا بہت زیادہ جنجٹ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں تو دیکھیں اون لائن بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں اور کچھ چیزیں بلکل ٹھیک ٹھاک مل جاتی ہیں میں نے تو آج تک کوئی ساڑی اون لائن خریدی نہیں ہے صرف ایک لانچہ منگوایا تھا وہ بھی مجھے کافی اچھا لگا پھر میں نے آج تک کبھی کوئی ساڑی نہیں منگوا کر دیکھی ہے ابھی سوچ رہی ہوں منگوا لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ کافی ساری رکھی ہیں کیا کریں گے بس اسی چکر میں پھر چھوٹ جاتا ہے تو بس یہ میری پوساک میں نے دھوکر رکھتی ہے میں سوچ دیتی دھولوں یا نہ دھولوں کیونکہ دھولنے سے کپڑوں کی سائننگ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن اس کا ڈپٹا تھوڑا سا زیادہ میلہ میلہ لگ رہا تھا مجھے یہ سلکر آئی تھی اس دن بس میں نے پانی میں سے نکال کر ڈال دی تھی دھولی نہیں تھی اور ڈپٹا تھوڑا سا ایسا ہی ہو گیا تھا تو آج میں نے اس کو ایجی سے دھو دیا ہے اور ابھی ساف کر لیتے ہیں ہمارا یہ لسی کا جاکرہ اس کو میں نے کٹے سے ساف کیا ہے دیسی جھوڑا بنا کر تیار کیا ہے بس ابھی بنا کر لے کر آئی ہوں اور اس سے جو یہ مٹی کے بڑھتے ہیں بڑے ہی اچھی طرح سے ساف ہو جاتے ہیں پیاج کا جو کٹا رہتا ہے میں تو ہمیسہ ایک کٹا اٹھا کر رکھ لیتی ہوں جب بھی ہمارے گر میں پیاج آتی ہے تو اور اسی سے پھر ہم جھوڑے بنا کر تیار کرتے ہیں ڈیکچے وغیرہ ساف کرنے کے لیے اور جاکرے وغیرہ ساف کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں جو ہم سٹیل کے برطن ساف کرنے کے لیے جھوڑے رکھتے ہیں ان کے مقابلے یہ جھوڑے بہت زیادہ اچھے ہیں سٹیل کے برطنوں کا کیا ہے کہ سرپیا سابون لگانے سے ہی اپنے آپ ساف ہو جاتے ہیں لیکن جو مٹی کے برطن رہتے ہیں یا پھر جو ڈیکچے ہمارے چولے پر برطن کالے ہو جاتے ہیں ان کو ساف کرنے میں ہمیں پھر پتا چلتا ہے کی ساف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور وہ جو ہم جونے رکھتے ہیں اس سے برطن اتنی اچھی طرح سے ساف نہیں ہوتے ہیں یہ جو ہمارے دیستی جونے ہیں ان سے بڑی جلدی ساف ہو جاتے ہیں تو جی میں تو لگ بگ یہ ساری چیزیں اپنے اٹھا کر رکھ لیتی اور جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو نکال لیتی ہوں اور ابھی میں لگا دیتی ہوں آرہا اور چولے پر مٹی چولے پر تو نہیں لگاؤں گی چولے پر لگاؤں گی کھانا بنانے کے بعد کیونکہ کل ہے ہوئی ماتھا کا برط اور یہ ایک ایسا برط آتا ہے جس دن ہم مطلب مٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں نہیں تو کوئی بھی تیج دوار ہوتا ہے برط ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہمارا چولے کی لپائی پتائی کرنا لپائی پتائی کرنے کے بعد ہی ہم کھانا بناتے ہیں لیکن ہوئی کے بٹ میں مٹی کا کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا ہے تو بس میں سوچا کہ چلو ایک دن پہلے ہی اپنا آرہا اور چولہ لیپ کر تیار کر لیتے ہیں آرے کی لپائی میں نے کر دی ہے اور چولے پر مٹی میں لگاؤں گی کھانا بانا کھانے کے بعد کھانا بنانے کے بس میں آراہ بہن چھو اچھو اچھا ٹ์ کھانا بنان آپ کو دے ہے دعائی ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ بس میں ان کی سو تڈیا ٹھ store ہے تو دھوڑے ہیں لے آنی کافی بکواس ہیں ان بائی صاحب سے بھی لیا اور یہ میں نے جو کروا چوت کو کھویا بنایا تھا اس کی برپی بنا کر دیا شانتیا برپی کم اور پیڑے زیادہ بن دے ہیں یہ دیکھیں پتی آلی سے بڑیا آتی ہے اس میں لے لے باکی تھاڑی در تھی تھاڑی لے کے بیٹھ گیا تھا کون پسند آئی پتی آلی سے بڑیا آتی ہے مامی کا کہہنا ہے فینیشنگ کونی فینیشنگ کونی فینیشنگ کونی میں تو دیکھ لے ہانڈ پھر کہ فینیشنگ آلیا کو ساکھ لے آئی بھیر میں نے بھی ہانڈ نہ پیدا پڑے گا فینیشنگ کونی اور ابھی بج گئے ہیں سیام کے پانچ آج تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا صبح ناستہ کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کھانا بنایا بھی نہیں اور کھایا بھی نہیں سب چلے گئے تھے تو میں نے بنایا ہی نہیں بچوں کے آنے کے بعد ان کے لئے ایک پراتا بنایا تھا اور میں نے صبح ناستہ کر لیا تھا ویسے میں ڈیلی تو ناستہ کرتی نہیں ہوں صبح ایک پراتا کھا لیا تھا اس کے بعد پھر مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی تو ابھی سب کو الکی الکی بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ ہم نے مکہ مانگوالی ہے بس ابھی مکہ کھا لیتے ہیں چائے پی لیتے ہیں اور پھر سے لگ جائیں گے اپنے کام پر ڈانی ڈانی ٹائم بتا دن دم ٹائم موکے پونے گیارہ تو جی ابھی بج گئے ہیں پونے گیارہ اور کام تو میرا آج تھوڑا سا جلدی ہی نہیں پٹ گیا تھا اور کل ہے تو آپ سب کو میری طرف سے ہوئی کے ورد کی دیر سارے سب کامنا ہے یہ دو ورد ہیں جو مطلب کی کرنے ہی رہتے ہیں باقی ورد تو پھر بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہوئی کا اور کرواسط کا یہ دو ورد ہیں ہوئی کا ورد کرتے ہیں جیسے کی ماں اپنے بیٹوں کے لیے کرتی ہیں اور یہ ورد بہنے بھائیوں کے لیے بھی کرتی ہیں ہمارے ہاتھوں یہ دیکھیں دکھائیں 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 پرلا آتپرد کرنے آہ منہ تو یہ اجازہ چلا بانگی بانگی ممی کون مہن دی سہی ستری ممی آڑا گڑا کرکی جماں سہی لگانی آجاگی ایک بار کپی چلانی آجاگا پھر توڑ پہ لگانی آجاگا تو جی چلیے آج کے ورد کو اپر ختم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں پیرسے ورد کے ساتھ تک کے لیے رام رام گوڈنایٹ سوکرات کھڑھی ابھی دینی بیا گیا دینی کیے رہا ہے جاتٹم اپنے بیٹھ کیوں جا ہرامت آنڈ ہوئی بڑ جا سکڑا سیکسے